دیپشکہ اپنے ماں اپنے پاپا اور چھوٹے بھائی شیوانس کے ساتھ اس بار پانچ سال کے بعد اپنے گاؤں آئی تھی شہر سے جب بھی سب لوگ گاؤں آتے تو سب بڑے خوش ہوتے بھاگ دوڑ سے دور تھوڑی سکون اور شانتی کے کچھ دن بتاتے اور پھر واپس وائی بھاگ دوڑ والی بھیڑ میں کھو جاتے دیپشکہ کا گاؤں کا گھر ایک پورا اسٹیٹ تھا بڑے بڑے بگیچے گھر کے پیچھے سے بہتی ہوئی ندی اور پاس بھی ہائی ہوئی وہاں پہنچ کر ایک تم آزادی سے کھولے آسمان کے نیچے موج مستی کرنا لیکن کہتے ہیں نا وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے رات کو گاؤں پہنچ گئے اس کھولی ہوا میں جھت پہ سونے کے بعد صبح صبح سیر کر کے ناشتہ کر کے پورا پریوار باہر بگیچے میں بیٹھا تھا دیپشکہ شیوانس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور شیوانس کی شرارتوں پہ بار بار اپنے پاپا کو شکایت کر رہی تھی اس کے پاپا بھی ایسے کھیل کچھ سے خود کو زیادہ دیر دون نہ رکھ سکے وہ بھی اکرم دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی دیپشکہ کھیلتے کھیلتے اس گھر کے مین کیٹ کے پاس پہنچی پرانے زمانے کا بڑے بڑے لمبے سریوں کا بنا ہوا مین کیٹ تھوڑا ڈراؤنا تھا وہاں چھپکے کھڑی دیپشکہ کو ایک آواز سنائے دی آواز گیٹ کے ٹھیک باہر سے آ رہی تھی جیسے کوئی گیٹ پہ ہی کھڑے ہو کر وہ آواز کر رہا ہو اس سے پہلے کی دیپشکہ مین گیٹ کھول کر دیکھتی اس نے دیکھا ایک دم سے بھالے چنگے اس کے پاپا اچانک سے زمین پہ بیٹھ کے اپنا بایاں پیر پاہ کر چیک رہے تھے جیسے بڑی دیز انہیں چھوٹ لگی وہ بولی طرح درد سے تڑپ رہے تھے دیپشکہ دوڑ کے ان کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اچانک وہ اٹھے اور گیٹ کے اور بھال میں لگے دیپشکہ شیوانچ اور اس کی ماں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑے لیکن دیپشکہ کے پاپا بائیں پیر میں چھوٹ لگنے کے باوجود بہت دیز بھاگ رہے تھے وہ بہت دیزی سے گیٹ تک پہنچے اور اس دروازے کو کھولا اور جتنی دیر میں کھولے میں ان گیٹ تک وہ دینوں پہنچے دیپشکہ کے پاپا وہاں کہیں نہیں تھے چاروں طرف ان کو ڈھوننا شروع کیا گیا آس پاس کے لوگوں کے گھر جا کر دیکھا لیکن دیپشکہ کے پاپا کہیں نہیں ملے پولس میں ریپورٹ بھی لکھوائی گئی اور لگاتار ان کو ڈھوننا چاری رہا پوری رات پاگلوں کی طرح ادھر ادھر انہیں ڈھونڈا گیا شہر میں سب کو فون کر کے پوچھا لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں تھا ان کے بارے میں سب کے دماغ میں سوال ہی کی تھا کہ ایک ہستا کھیلتا بھلا چنگا آدمی اور اچانک ان سے کیا ہو گیا اگلی صبح انہیں پولیس ٹیشن سے ایک فون آیا جہاں پولیس انسپیکٹر نے انہیں ایک باڈی کی شناکت کرنے کے لیے بلوائیا جا کر دیکھا تو لاش دیپشکہ کے پاپا کہیں ہی تھی جن کا بایا پیر کٹا ہوا تھا دیپشکہ اس کے چھوٹے بھائی شیوانچ اور اس کی ماں پر جیسے پہاڑ ڈوب پڑا ہو انتم سنسکار اور پورے کریا کرم ختم ہونے کے بعد پورا پریوار واپس شہر لوٹا زندگی اب بہت بدل گئی تھی لیکن صرف دیپشکہ کے لیے شہر لوٹنے کے تقریباً کچھ ہی دن بعد سے روز دیپشکہ کو ایک ہی سپنا باہر پار آتا وہ اپنے گاؤں کے گھر کے بگیچے میں بیٹھی ہے اور دروازے پر ایک آواز ہوتی ہے جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے اس کے پاپا تھے جو کہتے دیپشکہ بیٹا اس سے میں یہ نہیں آوگے یہاں جب یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا تو دیپشکہ نے اپنی ماں کو بتایا انہوں نے ترنت کسی پنڈیچی سے پوچھتا جی تو وہ بولے کہ کئی بار صرف شریر سے ہی مقتی ملتی ہے پر سنسار سے نہیں اگر میرا کہاں مانے تو اپنے کاؤں کے گھر میں جلد سے جلد ہاون کروئے جہاں کچھ دن پہلے پورا پریوار خوشی خوشی پہنچا تھا آج ایک بار پھر پریوار وہی تھا بس تھوڑا دھورا ہی پہنچا تھا دیپشکہ اپنے گھر کے بگیچے میں بیٹھی اپنے سپنے کے سچ ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ تب ہی گھر کے مین گیٹ کے باہر ایک آواز ہو دیپشکہ دھوڑی دھوڑی گئی پر اسے معلوم تھا کہ اس کے ڈیڈ کی موت ہو چکی ہے اس لئے اس نے اپنے سپنے کی طرح یہاں دروازے کو نہیں کھولا بس سوڑ سے چلائی ڈیڈ آپ مر چکے ہیں آپ ہمیں اس طرح سے پریشان مت کیجئے دیپشکہ کے چلانے پر وہ آواز اچانک ہی بند ہو گئی اگلے دن دیپشکہ چاہ کر بھی اس ہون میں بیٹھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ اس آواز کو ساف ساف سو پا رہی تھی جو کسی اور کو سوئے ہون کی ویدھی کو بیچ میں ہی چھوڑ وہ اٹھی اور اس بار جا کر گھر کا دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت بار چہرے پر مسکرہ ہٹ لیے گھڑی تھی دیپشکہ چلائی کون ہو تم کیا چھئیے وہ عورت مسکرہ دے ہوئے بولی بیٹی کچھ کھانے کو دے دو دیپشکہ کا گصہ اس کی بات پہ اور زیادہ پڑ گیا وہ پھر بولی اتنی دیر سے کیا شور مچا رکھا ہے کیوں ایسا آواز کر رہی ہو اس عورت نے کہا پر بیٹی میں نے تو کوئی آواز نہیں کی دیپشکہ نے بس اتنا کہا کچھ نہیں ملے گا یہاں چلی جاؤ یہاں سے اور دروازے کو اس کے موپر سوٹ سے بند کر دیا دیپشکہ کے دروازے کو بند کرتے ہی پھر وہ آواز شروع دیپشکہ لگ بھگ دھرن پلٹی اور دروازہ کھول کے بزارت پر چلانے ہی والی تھی یہ اس نے دیکھا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی تھی وہ آواز دروازہ بند کر جیسے ہی وہ گھر میں جانے کے لیے پلٹی تو وہاں دیپشکہ کا بھائی شیوانچ اس کے سامنے کھڑا تھا جس نے ایک الگ سی آواز میں کہا بیٹا دیپشکہ یہ ہون کروانے سے کچھ نہیں ہوگا میں بلکل ٹھیک ہوں تم لوگ یہاں سے جل سے جل چلی جاؤ بس دیپشکہ اپنے بھائی کو اپنے مرے ہوئے پاپا کی آواز میں یہ بولتے ہوئے سن کے کیا کرے یا نہ کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا شیوانچ نے پوری بات بولی اور پھر اس کے سامنے بے ہوش ہو کر گئے دیپشکہ نے دوڑ کے اسے گود میں اٹھایا ہون بھی تک تک ہتم ہو چکا تھا شیوانچ کو بستر پہ سلا کر اس کی ماں اس کے پاس ہی سو گئی دیپشکہ دوسرے کمرے میں جا کر لیر گئے اور کاؤں میں رات کے وقت پورے سن ناٹے میں صرف جھنگروں کی اور رہ رہ کر کجھے ایک تو اور آوازیں آ رہی تھی دیپشکہ کا کمرہ اوپر دوسرے مالے پر تھا وہ اپنے کمرے میں کچھ دیر تک نین آنے سے کروٹے بدلتی رہی اور پھر اٹھ کر بس بیٹھی ہی تھی کہ پھر سے وہ آواز آئی اس بار یہ آواز اس کی کھڑکی کے ٹھیک باہر سے آ رہی تھی دیپشکہ اتنا سب کو جھیلنے کے بعد اپ درنے والی نہیں تھی پھوٹ کے کھڑکی تک گئی اور چلائی کون ہو تو اس کی بات کا جواب اسے تورند ہی ملا لیکن باتوں سے نہیں اسے بالکل ایسا لگا جیسے ایک برف سندھنا ہاتھ اس کی تیٹن سے لے کر کمر تک اسے چھو گیا ہو وہ آواز ابھی بھی آ رہی تھی دیپشکہ چھٹکی سے پڑھٹی گھڑکی کے باہر سے جیسے کسی نے اس کے بال پہڑ کی زور سے اسے گھیجا اتنی زور سے کہ وہ کمر تک کمرے کے اندر تھی اور کمر سے سر تک کھڑکی کے باہر اس بار جواب اسے مل کیونکہ وہ آواز اب بند ہو چکی تھی اور کوئی ٹھیک اس کے گانوں میں بول کے گیا دیپشکہ کے چیخنے اور چلانے کی آواز سے اس کی ماں وہاں دھوڑی دھوڑی آئی اور اس نے دیپشکہ کو سبھالا دیپشکہ نے دورند اپنی ماں سے پوچھا ماں شیوانج کہاں ہیں وہاں نے کہاں اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا دھوڑتے ہوئے وہ وہاں گئے تو شیوانج کہیں نہیں پورے گھر کا چپا چپا چھان مارنے کے بعد بھی جب شیوانج کہیں نہیں ملا دونوں نے گھر سے باہر جیسے ہی قدم رکھا تو سامنے کا نظارہ دیکھ ان کے پیرو دلے زمین گھسکنے لگی شیوانج وہاں ہوا میں کسی سے لڑائی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ میرا پریبار ہے انہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے میں ان پر کوئی آج نہیں آنے دوں گا شاردہ دیوی تمہاری دشمنی میرے سے ہے میرے پریوار اور میرے بچوں سے نہیں ہے دیپ شکھا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے جا کر اپنے بھائی کو سنبھالنے کی کوشش کی پر نجانے اس کے شریر میں کیسی عجیب سے ایک طاقتہ نہیں تھی کہ دیپ شکھا اسے کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی دیپ شکھا نے چلاتی ہوئے کہا پاپا آپ شیوانچ کو پریشان کرنا چھوڑیے ہم اپنی مدد خود کر سکتے ہیں دیپ شکھا کے اتنا کہتے کے ساتھ ہی شیوانچ وہیں بے ہوش ہو گیا اچانک ہی آسمان میں بہت سور کی بجلی کرکی اور شروع ہوئی سودار بارش دیپ شکھا اور اس کی ماں شیوانچ کو اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے ہوائیں اتنی تیز ہو چکی تھے کہ گھر کے اندر اس کی آوازیں گونجنے لگی تھے ان سب کے بیچ پورے گھر میں اور ایک آواز گونج رہی تھی شیوانچ کہ تبیش شیوانچ کی آنک کھولی اور اس نے کہا میں میری غلطی مانت ہوں شانتی دیوی اور میری غلطی کی سزا میرے پریوار والوں کو نہیں ملنی چاہیے تم نے مجھے ماری دیا ہے میری پریوار کو چھوڑ دو شیوانچ ایک بار پھیر سے بے ہوشی کے حالت میں تھا باہر کا دوفان تھم چکا تھا اور گھر کے اندر آتی وہ آواز بند ہو چکی تھی اگلے ہی دن صبح شیوانچ تیپ شکہ اور اس کی مان اپنے گاؤں کے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے واپس شہر آگئے اس بات کو قریب آج ایک گیارہ سال بھی چکے ہیں لیکن انہوں نے مڑ کر کبھی بھی اس گھر کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا ایک گیارہ سال سے اس ویران حویلی کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تیر رات اور کبھی دن میں انہیں بس ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے دیپ شکہ کے من میں کئی سوال تھے جن کا جواب وہ جاننا چاہتی تھی دراصل جس زمین پر یہ کھر کھڑا کیا گیا تھا وہ شانتی دیوی کے نام پہ تھا جن سے یہ زمین دھوکے سے ہڑپی گئی تھی تیپ شکہ کے پیدا دوار آئی زمین کے چلے جانے کے بعد شانتی دیوی نے اسی زمین پر دیوی 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 دیوی